موسیقی مطلق جاہل ہے جس نے یہ لفظ کہے ہیں کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں رب کریم کے کچھ بندے ایسے ہیں جو ساری رات یا سجدے میں گزار دیتے ہیں یا قیام میں گزار دیتے ہیں اللہ سے پوچھو اب ماز اللہ کے وہ سوتے نہیں پوچھو رب کریم سے کہ یا اللہ تم کہہ رہا ہے وہ ساری رات یا سجدے یا قیام میں رہتے ہیں تو وہ رام نہیں کرتے پوچھ اللہ سے تو فٹا فٹ لوگ شکوے کا دروازہ کھولتے ہیں اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب میراج کا مہینہ آتا ہے تو پمفلٹ چھپنے لگتے ہیں اخباروں میں خبریں لگنے لگتی ہیں مضمون آنے لگتے ہیں اور اب سوشل میڈیا پر مختلف ذرائع سے نیجی خواب میں گئے تھے وہ تو بس حضرت جبریل کو دیکھ کے آگئے اللہ کو تو دیکھا ہی نہیں تو میں نے کہا حضرت جبریل کو تو یہاں بھی حضور دیکھ سکتے تھے یہاں بھی تو روز آتے تھے حضرت جبریل چوبیس ہزار مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں آذر ہوئے کتنی مرتبہ بول کے بتائیں بول کے کتنی مرتبہ چوبیس میں ہمیشہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتا لیکن ملاد اور مراج کے موقع پر ضرور کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے یہ موقع ایسا جس پہ اللہ نے بھی کہا سبحان اللہ زی تو یہ موقع اس طرح کا ہے اس پہ نہیں خموش رہاں سنیں حضور نے تو ایک دن کہا تھا حضرت جبریل سے کہتے ہیں آپ کو بھی میری رحمت سے کوئی حصہ ملا کے نہیں تو جناب جبریل ارز کرنے لگے حضور بڑا ہی ملا ہے فرمایا کیا ملا ارز کرنے لگے حضور میں بڑا پریشان رہتا تھا کہ جو ابلیس کا حال ہوا ہے خدا نہ خواستہ کسی اور کا نہ ہو جائے تو یا رسول اللہ جب سے آپ آئے آپ جب سے مبوفس ہوئے اور میں وہی لے کے آنے لگا تو میرا ذکر بھی قرآن پاک میں آ گیا اور مجھے پاک ہو گیا جس کا قرآن میں ذکر آ گیا ہے وہ دوبارہ آپ گمرانی ہوگا اللہ اسے اپنا قربیتہ فرمائے گا تو حضور مجھے بھی فیض ملا ہے آپ کے کرم سے چوبیس ہزار بار آئے ہیں حضرت جبریل نبی پاک کی خدمت میں حضور کی خدمت میں آئے ہیں اور ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں کہ حضرت جبریل اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینے لے جائے اللہ کرم فرمائے تو کہتے ہیں باب جبریل کے پاس کھڑے ہوتے تھے حضرت جبریل آگے نہیں جایا کرتے تھے خانجہ غلام فخر الدین سیالمی فرمایا کرتے تھے میں نے خود دیکھا محبت میں کہتے تھے کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے کہتے ہیں باتیں بھی آہستہ آہستہ کر رہے تھے باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے کہتے ہیں میں نے خود سنے وہ کہہ رہے تھے ہم نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے ذرا سی آواز اونچی ہوئی تو عمر کا سرمایا گیا بھائی حضرت جبریل تو دربان ہوتے تھے میرے مصطفیٰ کریم کے حضور فرماتے میں گیا یا رسول اللہ کس طرح مسلم شریف میں تین جگہ حدیث ہے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے تم نے دین پڑھا تین جگہ حضور فرماتے میں براک پہ بیٹھا تو جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا اور سرکار فرماتے ہیں جب میں اوڑ رہا تھا نا وہاں سے اوڑ اڑتا ہوا جا رہا تھا ہزاروں میل کی بلندیوں پر ہزاروں فٹ کی بلندیوں پر مسلم ہے حضور فرماتے میں نے وہاں سے نظر نیچے کی تو حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز کون پڑھتا ہے زندہ کے مردہ بیٹھ کے کے کھڑے ہو کے کون حضرت تو یہ شان ہے ان کے غلاموں کی تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا آج تک مسئلہ بنا ہو گئے آج تک مدینہ جانے والے سے لوگ کہتے ہیں ادھر بیٹھ کے پڑھ لو سلام وہ دور کھڑے ہو کے دروچری پڑھ لو ماز اللہ ان کو کون سا سنتا ہے میں نے کہا چپ کر اپنا قیدہ سمال کے رکھ قسم اللہ کی عزت کی یہاں ہمارے دکھ سنے جاتے ہیں مدعوہ کیا جاتا ہے ہمیں سلام کا جواب ملتا ہے اس لیے تو ہم بار بار آتے ہیں اس لیے تو پلٹ پلٹ کے آتے ہیں چپ کر تو اپنا قیدہ اپنے پاس رکھ ہمیں میرے مصطفیٰ کریم نے بلایا ہے اور جنہوں نے بلایا ہے کوئی ایسے بلایا ہے روزے دے دوالے نے غلامہ دیا ٹولیاں ایک پیہ سوندہ ہے کروڑا دیاں بولیاں کہاں بیٹھ کے نظریہ تو نہیں یہ صحیح مسلم ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جب مسجد اقصہ میں نبیوں کو جماعت کرانے گیا تو حضرت موسیٰ وہاں بھی موجود تھے اور فرماتے ہیں جب میں چھٹے آسمان پہ گیا تو جناب موسیٰ وہاں بھی موجود تھے مسلم میں تین جگہ حدیث ہے کہ تین جگہ حضرت موسیٰ کو دیکھا وہ قبر میں بھی تھے بیت المقدس میں بھی تھے چھٹے یہاں ایک اور بھی شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور سے پہلے پہنچ گئے ہاں اس لیے کہ حضرت موسیٰ اپنی سپیڈ سے جا رہے تھے اور نبی پاک براغ کی سپیڈ سے جا رہے تھے اگر حضور بغیر براغ کے جاتے تو جناب موسیٰ سے پہلے پہنچتے وہ چونکہ اپنی نبی کی سپیڈ براغ کی سپیڈ سے زیادہ ہوتی ہے تو حضور فرماتے ہیں میں گیا میں نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی اس لیے امت کو سبق دیا ہے کہ تم یورپ والوں کے برطن مانجنے کے لیے نہیں ہو تم دنیا کی قیادت کرنے کے لیے ہو اپنے آپ کو بڑا کرو اپنے اوپر محنت کرو اس لیے کہ سارے نبیوں کی قیادت تمہارے نبی نے کرائی ہے اگر امامت ان کی ہے تو امامت ان کی امت کی بھی ہے امت کہتی ہے کہ میں ان کے برطن مانج کے یا ان کو تلاشیاں دیکھے کہ تو بس ان سے میرا تعلق رہنا چاہیے نہ امت مسلمان نے قیادت کرنی ہے پھر میرے مصطفیٰ کریم فرماتے پہلا عثمان دوسرا عثمان تیسرا عثمان پھر حضور فرماتے میں نے دوزخ بھی دیکھی بڑی تفصیلی باتیں ہیں انشاءاللہ میں کرتا رہتا ہوں کرتا رہوں گا حضور فرماتے میں نے جنت بھی دیکھی اور واپس تشریف لائے تو حضور نے بتائی بھی کہ میں نے کس کس کا مکان دیکھا ہے حضور فرمانے لگے عمر میں نے ایک بڑا پیارا گھر دیکھا بڑا خوبصورت تھا ایک خوبصورت آنکھوں والی ہور بھی وہاں بیٹھی تھی تو میرا دل کیا میں گھار اندر سے جا کے دیکھوں جب میں وہاں گیا نا تو دروازے پہ تیرا نام لکھا تھا دروازے پہ اصلا بھی آپ نے اپنے بوئیانتے لکھے آئے اپنی اپنی مرضی دانا اگر ایک بندے دی پھٹی لگ دی سی اجدو سڑک بندی سی نا انہوں نے تینہ دی لگ دیئے ایک نے خصوصی کاوش کی تھی ہے ایک نے بنا کے دیتی ہے ایک جیڑا اڑا انہوں کیا ان گیا ہے پہ بنا دیو تینہ بندیاں دی پھٹی میں کھین دا انہوں پوچھو پیسے کولو لائے دے کیا خیال ہے آپ کا پیسے کس کے نہیں تو اڑیا ہے نہیں تو زندس نہیں نہیں پیسے کس کے پھٹی کس کی کیوں بھئی جب پیسہ آپ کا ہے تو پھٹی کا کیا مطلب ہوا پھٹی وہ لگائے پھٹی وہ لگائے جو مالک ہے جنت کے ہر ہر درخت میں میرے نبی کے نام کا کلمہ لکھا ہے اس لیے کہ حضور جنت کے مالک ہے صل اللہ تو نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے عمر میں گیا بڑا پیارا مکان تاہور بھی بیٹھی تھی تو میں نے دیکھا کہ اندر سے دیکھوں جب میں دروازے پھٹا تو تیرا نام لکھا تھا تو میں نے کہا میں نہیں اندر جاتا عمر جلالی آدمی ہے یہی نہ کہے میرے گھر میں بغیر اجازت خود ہی قانون بنایا ہے کہ اجازت لے کے جانی چاہیے اور خود ہی بغیر اجازت چلے گئے تو عمر میں نہیں گیا اللہ اکبر امام سیوتی کہتے ہیں حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی آواز آنے لگی جب بندہ کھل کے روتا ہے تو آواز نکلتی ہے اتنا روئے کہ آواز آنے لگی کہنے لگے یا رسول اللہ میں اوٹ چرانے والے کا بیٹا اگر مجھے اللہ نے جنت میں مکان دیا ہے تو وہ تو آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے تو حضور میں آپ پہ غیرت کھاتا اور سنو یارو اللہ اکبر میرے حضور میراج سے واپس آئے تو واپس آئے کہ حضرت فاطمہ کی بات نہیں چھیڑی ناب مولا علی کی نہیں حسن اور حسین کی نہیں ترمزی پڑو نبی پاک نے حضرت بلال کو بلایا فرمایا تو کیا کام کرتا ہے حضور میں نوکری کرتا ہوں مصطفیٰ کے دروازے کے فرمایا نہیں کوئی خاص کام کرتا ہے حضور کیا ہوا تو نبی کریم فرمانے لگے بلال میں جب میراج کی رات جنت گیا ہوں تو میں نے تیرے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے حضور میراج میں بھی جائے تو غلاموں کی بات میراج سے آئے تو بات غلاموں کی بات یہ نہیں کی کہ میں حسن کی حسین کی فاطمہ کی علی کی بات کروں فرمایا بلال میں نے وہاں تیرے چلنے کی آواز سنی کیا کرتے ہو عرض کی حضور میں نے کیا کرنا ہے ایک دن آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو دو رکھتیں پڑھ لیا کرو حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہر وضو کے ساتھ احیت الوضو پڑھتا ہوں حضور فرمانے لگے بس اسی برکت سے اللہ نے تجھے جنت عطا فرما دی موسیقی موسیقی